ایوب چونتیسوں باب اس کے علاوہ علیہوں نے یہ بھی کہا اے تم اقل مند لوگوں میری باتیں سنو اے تم جو اہلِ معرفت ہو میری طرف کان لگاؤ کیونکہ کان باتوں کو پرکتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکتی ہے جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چھن لیں جو بھلا ہے ہم آپس میں چان لیں کیونکہ ایوب نے کہا میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں گو میں بے تقصیر ہوں میرا زخم لا علاج ہے ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے اس لیے اے اہلِ خرد میری سنو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادرِ مطلق بھدی کرے وہ انسان کو اس کے عمال کے مطابق چسہ دے گا اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا قادرِ مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی کس نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کس نے سانی دنیا کا اندزام کیا ہے اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکھٹے فنا ہو جائیں گے اور انسان بھی مٹی میں مل جائے گا سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے دیکھ لے اور میری باتوں پر توجہ کر کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملجم ڈھہرائے گا وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رزیل ہے اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو وہ عمرہ کی طرف داری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے نہ کوئی ایسی تاریخی نہ موت کا سایہ ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال کرے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت مچائے وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو بربا کرتا ہے اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال لگتا ہے اور انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچیں اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی جب وہ راحت بکشے تو کون ملزم دھہرا سکتا ہے جب وہ مو چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی دونوں کے ساتھ یکسا سلوک ہے تاکہ بے دن آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھسانے کے لیے کوئی نہ ہو کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے میں اب برائی نہ کروں گا جب مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا اگر میں نے بدی کیا ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا کیا اس کا عجر تیری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنصور کرتا ہے کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے اس لیے کہ جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے اہلِ خرد مجھ سے کہیں گے بلکہ ہر اکل مند جو میری سنتا ہے کہے گا ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں کاش کے ایوب آخر تک آسمائے جاتا کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے آمین